سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیٹ نا کرے ان سے بتمیزی بھی نا کرے ان کی بے عدوی بھی نا کرے میں نو پتر چاہی دے جڑا چنگا ہووے تو انو کہڑا چاہی دے ہاں تو اڈا تا بولن تیری دل کردہ میرے کہلے تو سی ماشاءاللہ ساری پتران آڑے ہو تو انو اگو چاہی دے کوئی نہیں پیشلے انہیں کتارے بخائے انہیں تو انو لیکن ابراہیم کہنے میں نو پتر چاہی دے چنگا بولو بولو کیڑا پتر چاہی دے ٹھیک ہو جو نہیں تو میں تو انہیں شام تک بھائی رکھنا ہے اب میں کہڑا ہے تو ہارجی ماپڑا ہونا ہے نا توجہ طالب علم دی طرف میں نو چنگا تے سالے پتر چاہی دے سبحان اللہ میں صدق جاوا رب نے پتر دے دیتا آہے جی نو کی کہن دینے نو اسماعیل کہن دینے پتر مل گیا تے اللہ نے حکم دیتا ہوں پتر بھی لیلے اللہ پتر بھی لیلے تے اپنی بیوی نو بھی لیلے حاجرانو بھی لیلے تے لے کے کرو نکل چل اللہ میں کتھے جاوا فرمایا بے جاڈا چیتیں فقیر والی آلہ زرہ میرے نال چل میں تصورات دی دنیا اندر تے نو ایک وادیج لے کے جانا چاہنا صدق جا میں قربان جاوا بیٹا بھی بٹھا لیا آپ بھی بیٹھ گئے تے ملکیں سام دے بھی چو سفر کر دے کر دے کیڑے مقام تے پہنچے نے کہ جیڑی جگہ تے پانی کوئی نہیں جیڑی جگہ تے زرخیز زمین کوئی نہیں جیڑی جگہ تے صرف خوشک پہاڑ نے جیڑی جگہ تے انسان تے در کنار زندگی دے آشار بھی نظر نہیں پہنوں دے کیڑی جگہ تے جتے پرندہ تے چریندہ بھی موجود کوئی نہیں تے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے تے اپنی بیوینوں تے بٹھا دیتا تے بٹھا کے واپس چال پہ اگر تو انو میری تمہید یادیں اللہ کہندہ ہے میں بے نیازہ میرے کڑوں پچھڑا نہیں میں آرڈر کیوں دے رہا میں حکم کیوں دے رہا بی بی نو بٹھایا بچے نو بٹھایا تھوڑیاں جنہاں خجوراں تھوڑا جیا پانی آپ واپس سیدہ حاج رائے گیا گیا اے میری سر تاج میں بعد شادی بیٹی کی کرا میں تو اٹھاؤن میں بعد شادی بیٹی میں مخمل چھڑیاں سیجا چھڑیاں میرے باپ نے تو ہاڈے نال میں نو ٹور دیتا تے تسی میں نو تختاں تو اتار کے پتھڑاں تے بٹھا دیتا ہے تے ابراہیم کہندے نے اے میرا آرڈر نہیں بولو نا میرا دل تے نہیں نہ کر دا میں زاری زنگی بجھوں پتھر دا مکھڑا وے کھے آئے تے میں اپنی بیوی تے پتھرنو یہ تھے چھوڑ دےوا تے میں نو یہ تھے بیٹھنویاں اجازتاں بھی کوئی نہیں میں اوہ دے نلگال بھی نہیں کر شکدہ اوہ بے نیازے اوہ میرا مالک بھی ہویا نا تے نالے بے نیاز بھی ہویا نا میں اوہ دے نلگالتے کر نہیں شکدہ اوہ نے میں نو شرف آدھر دیتا ہے کہ اپنی بیوی تے بچے نو بلکل تنے تنہا اللہ اکبر اللہ اکبر آبادی کوئی نہیں دل لان والا کوئی نہیں ڈیرا کوئی نہیں ٹان کوئی نہیں ویلج کوئی نہیں سٹی کوئی نہیں ایک بیٹا موجود تے کدی ماں موجود ہے تھوڑیاں جی اکھ جورا موجود نے تھوڑا جی اپانی موجود ہے ابراہیم نے مات بیٹے نو بٹھا دتا خود اوہ نکل رخصت ہو کے چل پہنے جنی دیر تک ابراہیم نظریں اوندھے رہنے سیدہ حاج رہاں ننکھڑیاں ہو کے دیکھ دیا رہنے جدو ابراہیم نظرہ تو اوہ جل ہوئے نے اوہ در حاج رہاں دا پیمانہیں صبر چھلک پیا ایدھر ابراہیم دیا یک کا جم جم وسن لگ پیا اینج دامر پھیلہا کی آسمان والات کر رہے اے رب بنا اینی اسکل تو مل جریعتی بیوہ دل غیری زیزر ہل اے میرے بروردیگار زرا میری بیوی والتا کنا زرا میرے بیٹے والتا کنا میں اینانو بن کھیتی علی زمین دے اندر تنہا چھوڑ کے پیا جانا فقیر والی دے غیور دوستا طالبن والت توجہ کرنا میں کہنا مشیط میں کیا ہوئے گا تو میرے یا بے نیازیاں تک پھورچی بھول میں گل گرا نہیں نہیں توجہ ذرا زور لانا یار میرے یا بے نیازیاں تک اے میرے رب بی کریم اتھے بیوی تے بچے نو بٹھایا ہیں جتے چیزی کوئی نہیں اللہ کہندہ ہے میرے یا بے نیازیاں والتا ک صرف میرا آردر مل میں تے نو اتھے تیری بیوی تے بچے نو بٹھایا ہیں جتوں دی سیٹی نہیں لبنی اے بولو اے بولو نا آئے جتوں دی سیٹی نہیں لبنی جتوں دی سیٹی نہیں لبنی لوکاں تڑپ دیا ہونے ایسی اتھے جائیے اے کتھے آئے جتے امہ حاجرہ ہندی سی اچھا اچھا سی اتھے جائیے کتھے آئے جتے اسماعیل ہندازی کی کشش اس مقام دل در کہ آج ساری کائنات دے بچان اور لوکاں در رخوں سے پاسے ہو گئے ہیں اے میرے یار بولو نا اے میرے بیلی ابراہیم تو کہنے تھے کچی اس نظر نہیں پہ یہوں دی میں نو کس میں اپنی جلال دی اے تھے تھے کافلے یونے نے پاوے کوئی اتھو تھلے اتھرے پاوے کوئی زمین تے پیٹرے ہر دی زبان تے تڑھانا ہوئے گا اللہ تعالیٰ تو انہوں سب انہوں لے جائے جڑا حاج تے جانا چاند ہے ذرا اچھی پڑے نا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لکا لبائیٰ اے میرے بروردگار پاوے میں مولویاں تے پیرا پاوے میں وزیرا تے مشیرا پاوے میں چھوٹا ہاں تے بڑا ہاں آج میں اسے پاسی دا رخ کرنا ہاں جتے امہ حاجرانے قدم لائے سان تو کہنا یہ تے شاہ کوئی نہیں یہ تے لوکاں تڑپڑے بے قرار ہونے حضرت عبراہیم علیہ السلام آگا ہے خجوراں بھی موکہ گئے جاں بولو پانی بھی بولو تے ماں نے جدوں پہ کھیا دودھ کوئی نہیں پانی بھی کوئی نہیں تے بچہ میرا روندہ ہے پہا یہ تے پتا سی بھی یہ تے چشمہ بھی کوئی نہیں تے شاہ بھی کوئی نہیں پر جڑی بے قرار ہی اندھی ہے نا وہ بیٹھن نہیں دیندی تڑپ بیٹھن ہے تے بچے نو پتھر تے چاہ لٹایا تے دوڑ کے صفادی پہاڑی تے اتے چلیاں گئی ہیں ان بچے دا بھی پیچھے خیال ہے نا کہ بچہ میں کلہ بٹھا ہے حالانکہ آئین دونوں ہی کر لے تے بچے دا بڑھاتے آنے تے صفا تو ہیں جو تردیاں ہوں دیاں نے مروہ والے تے تے آنے بچے والے رکھیا ہویا ہے جتھوں دیکھیا کہ میں تھلے اتر گیاں پہاڑ تو میرے جگردہ ٹکڑا میں نو نظری نہیں پیا اوندہ اتھیا کہ دوڑ لانی شروع کر دیتی اتھوں دوڑنا شروع کر دیتا کہ میرا پتر میریاں یہ کھا دو جل پیا ہوندہ ہے پھر دوڑ دیاں جتھوں بچہ نظر آن لگ پیا پھر سلو ہو گیاں پھر ٹرنا شروع کر دیتا پھر مروہ والوں نکلیاں نگامہ بچے تے رکھیاں نے تے صفا وال پیا جان دیاں نے جتھوں تک بچہ نظر آن دے پیدل چل دیاں نے جدھوں بچہ نظر آن تو جل ہو جان دے تے دوڑ لانی شروع کر دی دیاں نے پیروں نگیاں پیرا مچ جتی کوئی نہیں میرے اللہ تو پتہ کیسا سمان ہوئے گا حاج را تڑب تڑب کے چل دیاں نے پیا میں کہنا ملہکہ نے بھی کیا ہوئے گا اے ساڑے پروردیگار تیریاں گلہ تے بے نیازیاں ساڑی سمجھ جتیوں دیاں کوئی نہیں پر ویکھنا ساڑے کولوں بھی برداشت نہیں پیا ہوندہ میں نے اینج لگ دے رب نے کیا ہوئے گا کیوں پکر جاؤ میں نے حاج را دیاں تورا پسند آ گیاں دے اور میں نے حاج را دیاں بے قراریاں پسند آ گیاں دے اے میری بندی حاج را اتنے بے قرار ہو کے ٹرنا تیرا کام میں میں نے قسم اپنی ربو بھی ادی او جیڑا میرا محمد اون والا ہے جیڑا میرا کملی والا ہے اون والا ہے جیڑا میرا امام اولنبیاں میں دنیا دی ہوتے پہ جنوالا ہوا میں او دی تی او دی ساری امت دی ڈی اوٹی لہا دے آنگا کہ جیڑا بھی اے تھے آوے بادشاہ آوے وزیر آوے مولوی آوے پیر آوے اپنی کیپ اتار دے اپنا جببہ اتار دے اپنے کپڑے اتار دے اے تھے ایرام دی حال دیل در اپنی ٹور تے چال چال کے میں نو نہیں بخانی تو بادشاہ اے تھے اپنے کار ہومے گار منیسٹر اے تھے اپنے کار ہومے گار چودری اے تھے اپنے کار ہومے گار اوے پیر اے تھے اپنے کار ہومے گار خطیب اے تھے اپنے کار ہومے گار پیرا جو جتی اتار لے تے میں نو یہ تھے ان جو ٹور کے بخا جمیں حاجرہ چلی یا اللہ میں اونا بے قرار تے نہیں رب کہنے دے تو پاہ میں بے قرار ہے تے پاہ میں نہیں میں اتھے توڑا اوئی پسند کرانگا اتھے دوڑ بولنا صدقے تیریاں بے نیازیاں تو اتھے دوڑ جتے میری حاجرہ دوڑیئے اتھے چل جتے میری حاجرہ چلیئے تے ذرا میں نو بے قرار ہو کے دکھانا آج تو بہار میں تیری ٹورتے چالنوں کائنات دے واسطے سنت بنا دتا چلنے تے بے قرار ہو کے چل سات چکر جیڑے آج بھی لانے سوکھے نہیں کہ ایسی لگے نہیں ہوتے ہم سایہ بھی اللہ اکبر سایہ بھی یہ ایسی بھی لگے نہیں فرش بھی یہ آج بھی ہوتے جو تو پیدل چلیئے نا چلے ہوگے کوئی نا جڑے جڑے چلے نہیں آتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ اللہ باقی دے انہوں بھی لے جائے یعنی مکہ میں مکہ ہی کہہ رہے ہوں انجی نا تو انہوں لے جائے چلے جاؤ گے دے جمعہ کون میرے سامنے بیٹھ کے پڑے گا نا تقریر میری کون سونے گا ہائے ایسی بھی لگ گئے سایہ بھی موجودیں فرش بھی موجودیں پھر یقین کرو تُریا نیچے جاندہ بڑے بڑے ہمتوں والے ہار کے تھک کے انڈتے بیٹھ جاندے نے پر حاج رہا بولو یار بولو میں صدقے جہاں تیریاں ٹوراں تو صدقے جہاں میں تیرے بھی صدقے جہاں اڈہ بے نیاز تو ہی بے نیاز ہے خور میں گل کی کروں تینوں ادا پسند آ جائے تھے کتے دی آ جائے میں کہے یا اللہ اے کتہ قرآن ادا ذکر کر چھڑے اللہ فرمان نے تین نہیں پتا ہے میرے ہم مباہدہ نہ رڑ گئے مباہدہ نہ کتہ بھی رڑ جائے تو وہ بھی تار جاند ہے تو بولو نا کتہ بھی رڑ جائے تو وہ بھی تار جاند ہے میں بے نیاز ہویاں آئیا سیدہ ایک روایت دے مطابق اسماعیل دی ایڑی دوجی روایت دے مطابق جبرائیل دے پار تو سیدہ نے آکے بیکھیا کہ جتے اسماعیل تڑپ رہے ہیں بولو 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 تڑپ رہے ہیں تڑپ رہے ہیں تڑپ رہے ہیں تانہ گریت محسن سیدہ کود کے حلوہ فروس بہر بخشا عشن میں آیت بجوس میں کیا مولا تیریاں بینی آگیاں گیڑیاں نے رب کہندہ جنہی دیر تک کوئی تڑپے نہ بولا میں نوں نا میری رحمت نے جوش نہیں آنا مولا روم نے ایک ایک آئر درج کی ہے جو میں نے ایک شیر پڑھا ہے فارسی کا ایک بندہ سی تھی انہوں سخاوت دی بڑی عادت عادتہ ہوں دیئے انہیں نا بولو وہ تو انہوں میری لینگوز سمجھ نہیں آرہی آج میں فقیرہ لی آیاں گے لکھنا ہوا آگیاں ہاں سخاوت دی عادت جیڑی بھی ہو پہ بندے دی جان دی نہیں کی خیالتوڑا وہ تو خوش نصیب نے نا جنہ نوں سخاوت دی عادت پہ جان دی ہاں سخاوت دی عادت کہیں نوں کنجوسی دی عادت ان دیئے بندہ فوت بھی ہو جا چوانی نہیں کٹ دے اپنی اپنی عادت سخی انجدہ سی بھی پلے بھی شایک ہونی سی لوکہ کنو کرزہ لینہ کرزہ لینہ کرزہ لینہ کرزہ لینے اگو سخاوت کر دی جدو قریب المرگ ہو یا لوکی کرزہ لینہ آگیا کرزہ لینہ آگیا ساڑھے پیسے دے دودھ مار چلنے منجی تے چار چفرے بیٹھ گئے بیٹھ جو اللہ کدھنوں دیتے تو انہوں دے دیا گا انہی دیر انہوں دیکھیا ایک چھوٹا جا بچہ انہیں ایک تھال حلوے دا پکڑیا او بیچ دا بیچ دا ادھر آگیا اس سخی انہوں خیال آیا کہ پاوے میرے تو کرزہ لینہ آئے میرے مہمانتے ہیں انہیں انہیں بچے انہوں بلایا پھر بلا کے کہندہ ہے اے حلوہ سارا انہوں بندیاں تقسیم کر دے انہوں نے کوئی میز بانی تے ہو جانی چاہی دیئے انہیں تقسیم کر دیتا سارے انہیں حلوہ کھا لیا او بچہ کہندہ ہے میں انہوں پیسے دے انہیں کیا بھی جت ہو انہا لینے نے نا وہ تو تم ہی لے لے اگر ساری ٹیم پیسے لینی آئی ہے تم ہی شامل ہو جا مولانا روم کہندے نے بچے نے اپنی آیا کھا مکی بنھا کے رکھی ہاتھ رکھیا تے اچھی چی رون لگ پیا تے رو کے کہندہ ہے میرے ابوے نے تم نمارنا او ساکھنا ایک ساری دیاڑی کتھے ضائع کارا ہے میں حلوہ بیچ کی جا مانگا تے کاردی ہانڈی چلے گی روٹی پکے گی تے میں ہنکی کرا تے جدو بچے نے رونا شروع کر دیتا تے بچے دے آنسو بہک کے راب دی رحمت نو جو سا گیا تے بچے نے چاندے آنسو گرائے نے تے او تے بیٹھے ہی بادشاہ دی طرفوں بہت بڑی ایک تھیلیا گئی رکم دیو سبندے لی حدیعہ انہیں سارے پیسے کرزے دے تقسیم کی تے تے اپنی جہان اللہ دے سپرل کر دیتی میں گزارے سے کرنا چاہ رہا سا اسماعیل روحے بولو بولو تڑ پے جس وان اللہ اچھی کمیتے میں گل کرا اسماعیل آنسو بہائے تے رب پانی عطا کر دے میرا محمد آنسو بہائے تے اللہ عمر عطا کر دے توجہ اچھی بول میں اگلی گل بھی کرا نہیں نہیں مزا نہیں آیا ہور بولو اچھا اچھا اسماعیل رووے تے پین والا پانی مل دے میرا نبی رووے تے عمر دی شکل اندر اسلام نو پانی مل دے اللہ اکبر یاہیو یا قیوم تے آکے جدو امہ حاجرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے ام اسماعیل پر کہ جب آئیں آکے دیکھیا تے پانی چول رہا ہے انہ نے جلدی جلدی چارچ فیرے دیوار کرنی شروع کر دیتی تے کہنے انہیں زم 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 روک جا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ ام اسماعیل پر رحم فرمائے اگر وہ یوں نہ کہتی تو یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا اور آج جا کے دیکھ لو کتنی دنیا وہ دنیا میں صرف زم زم ایک ایسا پانی ہے جو پوری دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے جو دنیا لے کے آ رہی ہے وہ علیدہ جو پیا جا رہا ہے وہ علیدہ لیکن اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ رہے ہیں کوئی کمی نہیں آ رہے ہیں توجہ طالب العمدی طرف تے بیٹے نے جوانی دی دیلیج تے قدم رکھے ہیں کوئی اوڈیاں بے نیازی ہیں کھل کے آ رہی ہیں سامنے کے نہیں آرڈر کر دین دا حکم دے دین دا اندھر میں پوچھو نا میں مالکا تو آرڈا ہر شاہ میرے اپنے آتھے جتے میں بے نیازی ہیں میں جو کما جس تو کریا کرو تے جیڑا اگوں سوال نہ کرے تردہ دی چنا پوے شاکے چنا پوے پھر اوڈیاں بے نیازیاں دیاں حکمتاں اپنے مقام تے کھل دیاں نظر آن دیاں نے فقیر والی دے غیور دوستاں اے بیٹے نے جوانی دی دیلیج تے قدم رکھے ہیں تے میں کہنا اے دربابدی اکھ لگ گئی ہے مولانا انجویتیں ہوں دے نا کہ جو تو پھتر جوان ہو جانا تے بندہ پھر اے سے حوالے ناڑ بھی تھوڑا جا کہیں دے کہ یار ہون میرے فکر لے گا ہے نہیں میں راج کے سالماں مولانا قاسم صاحب نے وہ سی دیکھیا بڑی خدمت بڑا نظام چلانا اور میں نے یاد ہے کہ سب تو پہلے اس دور دے بچ حضرت نے میں نے ایک رکا پہ جیا کسے دیا تھا حضرت دی تحریر پڑھ کے اس رکے دی میں مبالغہ نہیں کر رہا تحریر پڑھ کے تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس آدمی سے ملوں میں جاؤں اور میں نے ٹائم دے دیا وقت دے دیا جب پہلی مرتبہ میں فقیر والی میں آیا پہلی مرتبہ محنت ہے نا کوشش ہے نا اب اب حضرت اگر یہ سوچیں کہ یار اللہ تعالی نے میری جگہ پہ میرے بیٹے مولانا مسعود کو کھڑا کر دیا ہے تو اب مجھے اتنا پریشان نہیں ہونا چاہئے کہ میں ذرا ارام کرلوں تو میرے لیے مناسب ہے تو یہ سوچ کو غلط تو نہیں بولو نا بھائی کسے دا بھی کسے چودری دا کسے زمیدار دا پتر جوان ہو جائے ہاں جی کسے ایم اے نیا دا بیٹا جوان ہو جائے میں ہن ذرا سو لما کی کراں ذرا بولو میں ذرا ارام کرلوں ہن میں نکا دیا فکرہ میں میرا بھتر جوان ہو گیا ہے تو ابراہیم دیئے در اکھ لگیئے فَلَمَّا بَلَغَمَا حُسَّایَا قَالَ يَا بُنَيَّا اِلْنِي اِلْنِي اَرَا فِي الْمَنَامِي الْنِي اَزْبَحُكَ فَلْزُ الْمَازَاتَرَو اللہ دا قرآن کہنا جے کہ ادھر حضرت ابراہیم دی اکھ لگیئے تے خواب دے اندر ایک نظارہ دیکھے آر تے اوہ نظارہ دیکھن تو بعد حضرت ابراہیم نے سفر کیتا اپنے بیٹے دے کو لائے نے تے آگے کا نینے بیٹا میں راتی خواب دے اندر دیکھے آجے کہ میں اپنے آہتھاں دے نال تے نو زبا پہ کرنا تے نو قربان پہ کرنا میں اللہ اکبر یا حیو یا قیوم اے میاں میں قربان جاوا اسماعیل تو اسماعیل تیری تابعہ داری دے صدقے جاوا اسماعیل میں ترے حوصلے دے صدقے جاوا اسماعیل میں تیرے ایمان تو یقین تو صدقے جاوا اسماعیل میں تیرے باپ دیتا بیداری تو صدقے جاوا بیٹے نے کوئی تعمل نہیں کیتا اسے لے کہنے نے قالا اللہ اکبر یا حیو یا قیوم اب آتی فعل ماں تُو مر ای فعل ماں تُو مر اے میرے ابا جہار تُسھی جلدی جلدی او کرو جیڑی چیز دا تو انو آرڈر کی تاگے آجے جیڑی چیز دا تو انو حکم کی تاگے آجے اللہ اکبر یا حیو یا قیوم افعل ماں تُو مر ستا جی دنی علشاء اللہ من السابرین یہ فیض آہاں نے نظر تایا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فردل دی اے میرے ابا جہار اللہ تُسھی قربان کر لیتی یار اے جی کیوں نہیں تے میں قربان ہون لیتی یار ہم قربان ہون لیتی یار تے ایک قربانی کدے نادی ہو رہی اللہ اکھاں تے ہاتھ جو چھری پڑ لی بھا پکڑ لیے زمین سہمی پڑی تھی آسیما ساکل تھا بے چارا نہ اس سے پیشتر دیکھا تا یہ حیرت کا نظارہ پیدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر با حالی تھی چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی مشیط کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا اور اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا بیٹے نو بٹا کے آتے چھری پکڑ لیے ایمان داری نلدسو بے چلو شیطان نے تے اپنا کام کرنا سی نا وہ نے تو جو کیتا تو پھر لٹر بھی کھا دے تجڑے آجتا کہ کھا رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان بھی ابراہیم کو دیکھتا اگر آپ کو میرے تمہیدی جملے یاد ہیں کہ وہ مالک بھی ہے ہر چیز اسی کے قبضے میں ہیں اور وہ بے نیاز بھی ہے تو یہی نہ کہتا کہ یار یہ باپ کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے دل کے پپولے جل اٹھے سینہ کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے سکا باپ بیٹے دی گردلتے چھری رکھی بیٹھے ہائے 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 کوئی نہ مندہ کوئی نہ تسلیم کردہ جا کرتی چھری اوڑیاں بے نیازیاں بھی مولانا پھر عجیب نے راب کہندہ ہے جے میں اگر نہ گال کر سکنا دے میں چھری نہ کیوں نہیں کر سکتا بس میں جان چھوڑتا ہوں ابھی آپ کی ٹائم انکافی ہو گیا ہے موضوع بھی اس قسم کا تھا سمیڑتے سمیڑتے ہی پریشانی تھی نہیں کوئی بولو نا حضرت دو چار منٹ اللہ اللہ اچھا میں آگ نہ گال کر سکنا تو میں چھری نہ کیوں نہیں کر سکتا تو کرتا ہوں انجی ہے بے نیاز جو ہے انکڑے کو پوچھنا ہے ابراہیم واقعوں سے چھری رکھ تے جدو ابراہیم نے چھری رکھی تے چھری نو کہندہ نہیں چھری یہ اے بولو یا مولا کی گلے اے میرے پیغمبر دا میرے پیارے دا گلے کٹنا تے در کنار خبردار تو اپنی علامت بھی اتھے کوئی نہیں ظاہر کرنی اے میرے بروردی گہار میں چھری کی ہی کرا اے تو چلنا نہیں چھری کہندہ یہ بھی تیرا نبیت میں نو کہندہ چال راب کہندہ ہے میں اے ہی تے لوکانو دسنا چاہنا بھی حکم نبیتہ نہیں چلدہ میں رابدہ چلدہ تینوں یہ نہیں پھشند کی ضرورت نہیں ادارت کر میری کر آنکھیں لگ میرے آنکھیں لگ پوری کائنات کو مالک بھی میں بے نیاز بھی میں سوری تُلے کے آسمان بھی سوریہ تک سوریہ تُلے کے تحت و سرہ تک بیرس و ملائک تُلے کے عبدیہ تک سبدا مالک بھی میں بے نیاز بھی میں اللہ 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 سوریہ تُم میرے آنکھیں لگنے ہیں بولو کیلئے آنکھیں لگنے ہیں اچھا پھر میں تیرے آنکھیں بھی لگنیاں تیرہ اب کہندہ گل سونے دا لونی نہیں کٹنا اچھا نہیں کٹ دی تیرہ اگلیاں گلان دا تے میں نہیں نہ پتا میں کہنا مجھئے میں کہنا مجھئے آنکھیں لگنے ہیں جو پتا ہے اے دا لونی نہیں کٹنا نئی 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 میں تینا دے دل پہ اوے ناما لائی نال اللہ 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 نئی 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 نئ میں عبداللہ دہ در یتیم پہ جنائے میں رحمت دو عالم نو پہ جنائے میں جانے دو عالم نو پہ جنائے انجدہ سونا تے سنکھا پہ جانگا کہ ساری دنیا انہوں بغیر بکھی کیندی رہ گی کہ دل نبی دے ہی نظارے کل راجدائی نہیں اور دل نبی دے نظارے کل راجدائی نہیں تے سونایں ہو جیا ہجگوی چولپ دائی نہیں 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 فقیر والی آلے بیٹھ کے اقرار کرنگے کہ سادھے نبی دی زبان سادھے واسطے قرآن اور سادھے نبی دی زبان سادھے واسطے قرآن کسے ہوردہ بیان جنگا لگ دائی نہیں اور کسے ہوردہ بیان جنگا لگ دائی نہیں ابراہیم کے اندر میں پھتر دی گردن کٹ کے رکھ دیا نہیں 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 میں اللہ ایران کا بنانا چاہنا انہاں نو ختم نہیں کرنا چاہنا اسماعیل رہے گا تے میرا محمد آئے گا میرا محمد آئے گا تے میرا قرآن آئے گا میرا قرآن آئے گا تے ابو بکر آئے گا عمر آئے گا عثمان آئے گا علی آئے گا تلہا تے زبین آئے گا مکہ تے مدینہ آباد ہوئے گا تا بھی آنگے صحابی آنگے امام آنگے میرا نبی محمد دنیا تے آئے گا جی دی بیس بنیاد ہر سب تے نسب ابراہیم تے اسماعیل ہونگے تے اوسے میرے محمد اربیدی تعلیم تے سلط جا میں آقاس ملالو ہم فقیر والی دی اندر چل دی نظر آئے گی تے جے چھوڑی چال گئی تے اے سلسلہ تے ختم ہو جانا ہے تے میریاں بے نیازیاں نو کوئی نہیں جان دا اے سلسلہ میں قیامت تک جاری رکھنا چاہنا تے سیدھا سو رہنا چاہی دا کے نہیں ہاتھ دونوں کھڑے کر کے ماشاءاللہ جنہ نو رابات دی تے نو دوے کھڑے کرے ہاتھ کھڑے کر کے توجہو اللہ ہو اللہ بھی دوستو تسی اے وعدہ کر دے ہو انشاءاللہ کہہ کے کہ اس جامعہ دے نال قربانی راب دے نا دی ٹھیک ہے تکھال کی دے نا دی بول دے چھڑو اور مدرسے دے نا دی نہیں ہو بھی اللہ دے نا دی ہو ہے اللہ دے نا دی دینی مدرسے نو میں اپنیاں کھلا ناڑ جامعہ دا تعاون کرو گے بھائی بولو بولو جی بولو شہباز سارے حضرات اگر میں رکست کرانگا کہ اس جامعہ دا تعاون کرو ملک دی دنیا دی کسے بھی کنٹریز جاؤ جی تھے مسلمان ہوں میں شرح صدر ناڑ کہنا توڑے واسطے باعث فخر ہے کہ توڑے جامعہ دا نا کسے جگہ تبھی لیا جاتے ہیں الحمدللہ انہوں جاننا ناڑے موجود ہوں دے کسے جگہ تبھی چلے جاؤ ایک بہت بڑا عزاز ہے میں سارے آنکے رکست کرانگا کہ سارے ادارے ناڑی تعاون کرو بولو بھائی بھائی بسید ناڑی تعاون کرنے اور تیل کھول کے تعاون کرو کتھ ابرائیم جنہا بیٹھے دی قربانی دے دی کتھ ابرائیم جنہا آگے دی جانھ دی قربانی دے دی اور ابرائیم کی جئے دعا مادار اللہ نے اسماعیل دیتا ابرائیم کی جئے دعا مادار اللہ نے محمدِ حربی دیتا کہ کیا محمدِ حربی دیتی تو زندہ رکھن نہیں اسی یہ قربانی دے سکلیں گے نہیں بولو بولو نا اور آخر دیکھ 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 میں یہ کہوں کی چھوڑی خدمتی ضرور ارز کرا گا پاکستان دے جس طرح نے حالات نہیں دیکھتے اے گزستہ چند نینہ ایک بچی تے حملہ ہویا ملالا صحیح ملالا یوشو صحیح ہم اس کی بربن اور مضمت کرتے ہیں ایک طالبہ ہے ایک سکوڈٹ ہے اس کو کسی دی طریقے سے اس کا خدر کرنے کا یا قطر کرنے کا کوئی بھی جواب نہیں بلکہ اس میں یہ ظلم ہے ستم ہے اسلام میں تین باتیں حسی ہیں جن کی وجہ سے قطر کرنا جائز ہوتا ہے یا کسی کو مدلے میں قطر کیا جائے یا ساتھی شلعہ سنا کرے تو اس کو سنسار کر دیا جائے یا کلما پڑھنے کے بعد بلتا تو ہو جائے تو پھر اس کو قطر کرنا جائز ہے ہم اس کی میں آج کے اس عظیم اشتاق اجتماع کی حضرت سے اس کی بربن و مضمت کرتا ہوں کاغا کو پکڑا جائے اور ان کو فرق اور سزا دی جائے ایسا ہونا جائیے یا نہیں وہ تو ہونا جائیے اور اس کے ساتھ وہ سام وہ امریکی کتا جس نے میرے نبی پانچھے صلی اللہ پر گستہ خانہ کلم بنائی آج کا یہ ایسے بار ہم پورا امر طریقے سے دیکھو میں کہتا ہوں کہ میرا نبی جو ہے میرا نبی جنم دینے والی ماں کے دل میں اپنے حجے کی وہ محبت نہیں جو امت کے فیلوں میں اللہ نے رسول اللہ کی محبت رکھی کیوں بھی ہے کہ نہیں کہتے ہیں کی نبی کی گستانگی میں فلاں موقع ہے ہمیں کوئی ڈریکشن دینے والے نہیں نہ ہم کسی کو ڈریکشن دیتے ہیں نہ ہم کسی کو ڈریکشن دیتے ہیں جس طرح ایک ماں کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے بچے کو کیسے سوالنا ہے نبی کیسے جین کرنی ہے اس کے دودھ کا خیال کیسے رکھنا ہے اس کے موں پہ بوچا کس طریقے سے دینا ہے کسی طرح قومت جا ہوتی ہے کہ اگرے قرآن کی قرآن کیسے ہوتے ہوگا میں نے جنسوں میں بیروسوں میں پرورک میں تیتے ہیں متعلقہ کیا تھا اپنا دائم سمجھتے ہوئے اپنا حق سمجھتے ہوئے اور زندہ دار ادارے میں لیکن میں زندہ دائم ہی عباد کرنا جاتا ہوں کہ امیرکا میں اگر کی انسانیت ہے کہ اَمستانیت ہے تو وہ قرآن سارتا بولو بولو ب kullo بھائی بھنا کھلی ہے بلو بھنا جائے نہیں اگر آپ کو یہاں کا مرضہ بھی کرے تو اگر آپ کو مرضہ بھی کرتا ہے تجھے محمدت کی مرضہ بھی کرے مصرمات اس کا طرف کیوں نہیں کیا سکتا ہے کرنا جائیے آپ کو یہ شرار کا مرضہ ہے اگر آپ کو یہ مرضہ ہے اگر آپ کو دلائے بہر دیں آپ کو اگر آپ کو دلائے بہر دیں